نمازکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سپاگت ہے ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ 18 سے 22 جون کے بیچ ساؤت ایمٹن میں ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل میچ کھیلا جانا ہے اس میچ کی تیاریاں تیز ہو چکی ہے دونوں ہی ٹیموں نے اپنی اپنی کمر کس لی ہے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میچ میں کونسی ٹیم فیوریٹ ہے یہ سوال بھی ہر کسی کے ذہن میں ضرور ہوگا تو اب اس سوال کا جواب دیا ہے پور بھارتی سلامی بلے باز آکاس چوپڑا نے آکاس چوپڑا کے مطابق ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کے فائنل میچ میں بہت تھوڑے مارجن سے نیوزیلینڈ کی ٹیم فیوریٹ ہے دراصل وٹی سی فائنل سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف دو میچوں کی ٹیس سریس کھیلے گی یعنی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پاس اپنی کمیوں کو دور کرنے کا بھارت سے بہتر موقع ہوگا جبکہ دوسری طرف بھارتیہ کھلاڑی آئی پیل سے سیدھا انگلینڈ روانہ ہوں گے اور سیدھے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل میچ کھلیں گے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کے پاس اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا پتہ لگانے کا اتنا بہتر موقع نہیں ہوگا اپنے فیس بک پیج پر شیئر کیے گے ویڈیو میں ایک فین کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اکاس شوپڑا نے نیوزیلینڈ کو فیوریٹ بتایا ان کے مطابق پلڑا اس وقت تھوڑا نیوزیلینڈ کی طرف جھکا ہوا ہے اکاس شوپڑا نے کہا بھارت کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں ہوگا لیکن اس وقت پیتالیس پچپن کے انتر سے نیوزیلینڈ تھوڑا آگے ہیں حالانکہ وہ ٹیسٹ رینکنگ میں دوسرے پائیدان پر ہیں اور اپنے گھر میں کافی بہتر پردرشن کرتے ہیں لیکن اگر ہم انگلیش کنڈیشن کی بات کریں تو وہ یہاں پر ہم سے بہتر کھیلتے ہیں آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف ورل ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل میچ کھیلنے کے بعد انگلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی بھارت کو کھیلنی ہے لہٰذا اگلے مہینے سے شروع ہو رہا انگلینڈ دورہ بھارتی ٹیم کے لیے کافی اہم دورہ ثابت ہونے والا ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کرنے رہی ون انڈیا کے ساتھ